ہاں اب دیکھئے جب آپ اس کا ایک نگیٹیو سینٹنس بنائیں گے تب آپ اس میں کیا کریں گے تو چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ساری باتیں وہی رہیں گی کیول نگیٹیو میں آپ کا ایک بات چینج ہوتی ہے کہ جو نوٹ ہوتا ہے وہ جو آپ کی ہیلپنگ ورب ہوتی ہے اس ہیلپنگ ورب کے ترنت بعد آپ کو نوٹ لگانا ہوتا ہے تو بس نگیٹیو میں آپ اتنا چینج کریں گے کہ جو آپ کی ہیلپنگ ورب ہوگی اس کے بعد نوٹ لے لیں گے اس کے بعد جو بھی آپ کی مین ورب ہوگی اس میں تو وہی کام آپ کو کرنا ہے یعنی مین ورب کی آپ کو فورت فارم لینی ہے اور اس کے بعد جو بھی اوبجیکٹ ہوگا وہ آپ کو سینٹنس سے ملے گا تو اس طریقے سے ایک نگیٹیو سینٹنس کا اسٹریکچر آپ کا یہ ہو جائے گا اب یہاں دیکھئے بار بار آپ کو جیسے میں آپ کے سارے جو جتنے بھی ٹینسز کرا ہوں گا چونکہ یہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ ان چیزوں کو فوکس نہیں کریں گے یہ چیزیں آپ کی ایک بار بھی کلیئر ہو گئیں کہ نوٹ ہمیسہ ہیلپنگ ورب کے بعد لگے گا آپ نے کہیں بھی پڑھ لیا ایک بار پڑھ لیا اتنے سے ہی کلیئر ہو گیا تو اس لیے بار بار اس چیز کو فوکس کیا کرنا آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ پریجنٹ کنٹونیس کون کون سی جگہ پر یوز ہوتا ہے اگر آپ اس پر فوکس کریں گے تو آگے چل کے آپ کو پروبلم کم ہوگی اب فور اگزامپل آپ اس کا بھی کوئی ہے کہ اگزامپل دیکھئے ہاں لیکن نگیٹیب ہو چاہے افرمیٹیب ہو ابھی اپنے کے اول یہ کی بات پڑھی ہے کہ اس میں کام بولتے سمجھاری ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا میں تمہیں نہیں ڈانٹ رہا ہوں تو اس باقی سے کلیر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب میں بول رہا ہوں اسی سمجھ میں اس بات کو کر رہا ہوں تو اس لیے اسے آپ پریجنٹ کنٹونیس میں بنائیں گے چونکہ سبجیکٹ آپ کا آئی ہے آئی کی ایکوڈنگ اگر آپ اس میں ہیلپنگ ور یوز کریں گے تو ایم آئی گی چونکہ باقی میں نہیں بھی آیا ہے اب یہ باقی کیسا ہو گیا اس لیے یہ باقی ایک نیگیٹیو سینٹنس ہو گیا تو نہیں کے لیے آپ یہاں نوٹ کا یوز کر دیں گے اس کے بعد آپ اس میں کیا کریں گے مین برب یوز کریں گے مین برب یہاں کیا ہے آپ کی ڈانٹنا اور ڈانٹنا کا جو بھی میننگ ہوگا اسے آپ کیا کریں گے فورتھ فارم میں لے جائیں گے کیونکہ یہاں برب کی آپ کو فورتھ فارم یوز کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا کہ اور اس کے بعد کیا ڈانٹ رہا ہوں یہ نہیں پتا کسے ڈانٹ رہا ہوں تمہیں تو یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ اوبجیکٹ ہو گیا اور یو جب اوبجیکٹ میں آئے گا تو اس سے پہلے بھی ابھی میں نے بتایا کہ یو کا سبجیکٹیو کیس بھی یو ہوتا ہے اور یو کا اوبجیکٹیو کیس بھی یو ہی ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی نیگیٹیو سینٹنس آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اسے بڑی آسانی سے انگلیس میں ڈانسلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو دونوں میں انتر سمجھنا ہی کہ present indefinite جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ present indefinite میں ہم اپنی عادتوں کو ویقت کرتے ہیں present continuous میں ہم کیا کرتے ہیں کہ present continuous میں ہم ایسے کام بتاتے ہیں جنہیں ہم بولتے سمیں کر رہے یا جو ہمارے سامنے بولتے سمیں ہو رہے تو ان کو ویقت کرنے کے لیے ہم present continuous tense کا use کرتے ہیں بات میرے خیال سے پوری complete سمجھ میں آگئی ہوگی کہ negative sentence میں ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک چلے اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو ایک interrogative sentence اگر ہوگا تو اس میں آپ کو کیا change کرنا ہوگا ٹھیک تو interrogative میں بھی ہم کیا کریں گے چونکہ ہم سارے جو rule ہوتے ہیں انہیں affirmative سے ہی change کرتے ہیں affirmative کا اس کا rule آپ کا یہ تھا ٹھیک اسی rule کو جب ہم نے negative میں change کیا تو ہمیں دکھائی دے گیا کہ اس place پہ ہم نے not کا use کر لیا جب ہم اسی rule کو interrogative میں change کریں گے تو آپ کو پتا ہے چونکہ آپ کے پاس interrogative sentence دو پرکار کے ہوتے ہیں ہم دو پرکار کے interrogative sentence پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے yes no type interrogative yes no type اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اتر میں ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیول آپ نے yes اور no کر دیا اتنے سے ان کا اتر نکل آتا ہے تو اس لیے جو first ہوتے ہیں وہ yes no type interrogative ہوتے ہیں اور جو second ہوتے ہیں جن کو آپ double interrogative کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک جو yes no type interrogative ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کیول اتنا کرنا ہوتا ہے کہ جو helping verb اور جو subject ہوتا ہے ہمیں ان دونوں کا کیول inversion کر دینا ہوتا ہے it means آپ subject کے place پہ helping verb لے آئیں اور helping verb کے place پہ آپ subject کو لے جائیں بس کیول interrogative ہو گیا تو اس طریقے سے آپ کا جو first interrogative ہوگا وہ یہ ہو جائے گا کہ subject سے پہلے یہاں آپ کا جو helping verb ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد جو بھی واقع کا subject ہے وہ بعد میں چلا جائے گا says جو باتیں ہیں ان میں کوئی change نہیں ہوگا اس لیے اس کے بعد جو verb for ہے وہ بنا رہے گا جو object ہوگا وہ بنا رہے گا جو last میں جا کر کے چونکہ interrogative ہوا ہے تو اس لیے اس کے لیے آپ کو cushion mark کا بھی use کرنا پڑے گا بات آگی سمجھ میں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایک سامانے پرکار کے قطن کو interrogative sentence میں بھی بدل سکتے ہیں جیسے sentence میں نے بول دیا کیا یہ بچے کھانے کا انتیار کر رہے ہیں ٹھیک تو جو اسے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ بات کسی کو سامنے دکھائی دے رہی ہے اس نے بات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو بولا کہ کیا یہ بچے کھانے کا انتیار کر رہے ہیں اور اتنے سے ہی clear ہو گیا کہ یہ کام بولتے سمجھ چل گا ہے تو ہماری جو مول بات ہے اسے ہمیں کبھی نہیں بولنا کہ present continuous tense کا use ہم ان کام کو object کرنے کے لیے کرتے ہیں جو ہم بول رہے ہیں اس سمجھ انہیں کر رہے ہیں یا وہ کام اس سمجھ ہو رہے ہیں اب چونکہ یہ interrogative ہے تو interrogative میں آپ کیا پہنچانیں گے کہ یہ yes no type interrogative ہے کی double interrogative ہے تو اس بات کے لیے بھی یہ جروری نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر cushion word پہلے آئے گا تو بیچ میں آئے گا تو ہاں وہ طریقہ بھی یہاں بالکل غلط نہیں ہے وہ بھی ایک دم سے صحیح ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مول جو جرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ اس sentence کو پڑھئے اور پڑھ کر کے feel کرئے جس سے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی آنسر خود بنانا ہو تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے کہ چونکہ یہ yes no type ہے اس لیے اتر اس کا yes یا no میں بن جائے گا بات آری سمجھ میں جیسے کیا یہ بچے کھانے کا انتجار کر رہے ہیں آپ نے yes کر دیا یا no کر دیا آپ کا آنسر ہو گیا تو اس لیے انہیں yes no type interrogative کہتے ہیں ٹھیک جب آپ انہیں انگلیس میں translate کریں گے تو rule اب آپ کے سامنے آئی گیا سب سے پہلے آپ helping verb کا use کریں گے پر helping verb لی جاتی ہے کرتا کے انسار اب سب سے پہلے ہمیں باقی میں verb ڈھونڈنی ہوتی ہے تو انتجار کرنا یہاں آپ کی کریا ہو گئی کون انتجار کر رہا ہے اس کا اتر آپ کو واقعی نے دیا یہ بچے تو یعنی آپ کے واقعی کا کرتا ہو گیا یہ بچے clear اب یہ بچے کرنے سے کیا ہو گیا کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ plural subject ہو گیا plural subject ہو گیا اس لیے ہم یہاں کیا کریں گے r کا use کریں گے تو آپ نے subject سے پہلے یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ subject سے پہلے آپ نے helping verb کو لینا ہے تو یہ ہو گیا r اور یہ بچے کے لیے آپ نے لگا دیا these children اس کے بعد جو آپ کی mean verb اسے رکھیں گے آپ تو mean verb انتجار کرنا ہے انتجار کرنا کا آپ کو پتائیے weight ہوتا ہے اس میں آپ کیا کریں گے مکہ کریا میں آپ a.i.n.g لگا دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے object لگائیں گے یہ کیا انتیار کر رہے ہیں بتانی کس کا بھوجن کا تو for food ٹھیک تو اس طریقے سے آپ کے سامنے اگر کوئی yes no type interrogative آتا ہے تو آپ اسے بھی بڑی آسانی سے انگلیس میں translate کر دیں گے چیزیں سب کی وہیں ہیں آپ کو بار بار باتیں وہیں پہچاننی ہیں کہ اگر sentence آپ کا yes no type interrogative ہے بس یہ دیکھنا ہے ٹھیک اگر اسی کو یہ جو rule آپ نے دیکھا ہے اگر ہم اسی rule کو double interrogative میں change کرنا چاہیں rule ہمارا یہی رہے گا کہ اول double interrogative میں جب آپ اسے لے جائیں گے تو اس میں کتنا change آئے گا وہ دیکھ لیجی جیسے ہی آپ اسے double کریں گے تو double کا مطلب کیا ہوتا ہے double کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ایک بار تو interrogative inversion کرنے سے ہو گیا جو ہم نے helping ورو کو پہلے لیا اور subject کو بعد میں لیا تو اتنے سے ہی interrogative ہو گیا لیکن جو دوسری بات کہ ہم اسے پھر double کیوں کہہ رہے ہیں تو double interrogative کونسا ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو واقع بولا سینٹنس بولا گیا کہ کچھا میں اب کون پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کام ہے جس سمیں بول رہا ہوں اس سمیں پوچھ رہا ہوں یعنی یہ کام بولتے سمیں چل رہا ہے تو اس لیے ہم اسے present continuous میں بنا رہے ہیں اب چونکہ اس کا اتر ہم یس یا نو میں نہیں دے سکتے کچھا میں اس سمیں کون پڑھا رہا ہے یا کچھا میں اب کون پڑھا رہا ہے اگر میں نے یہ پوچھا تو آپ اس کا اتر یس یا نو میں نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اتر میں تو آپ کو پڑھانے والے کا نام بتانا ہوگا تو اس لیے جن کے اتر کیول ہاں یا نامیں نہیں جاتے انہیں double interrogative کہتے ہیں تو یہاں ہمیں اس ویقتی کا نام بتانا ہوگا یعنی اس کوشن ورڈ کو جو کون آیا ہے ہمیں اس کو بھی آگے کٹ کرنا ہوگا تو یہ چونکہ ہو جو آیا ہے یہ ہو بھی اس سے پہلے آ جائے گا اس لیے یہ double interrogative مانا جاتا ہے کہ helping verb سے تو یہ interrogative ہوا ہی helping verb پہلے آتی ہے اس سے تو یہ interrogative ہوتا ہی ہے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوشن ورڈ یہاں بیچ میں آئے گا اس کوشن ورڈ کو بھی ہمیں آگے رکھنا ہوتا ہے اس کی بجے سے بھی یہ interrogative ہوا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ double interrogative ہو گیا ٹھیک تو جب آپ اسے انگلیس میں translate کرتے ہیں ہو والے sentence میں آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ ان میں آپ کو subject نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا یہ بات میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے کیوں کی جیسے ابھی جو میں نے آپ کے لیے sentence کے کیا یہ بچے کھانے کا انتیار کر رہے ہیں میں نے جو sentence اس سے پہلے ابھی آپ کو بتایا تھا اس میں انتیار کرنا آپ کا کیا ہو گیا تھا برب ہو گئی تھی کون انتیار کر رہا ہے یہ بچے تو کون پوچھنے سے ہمیں باقی میں کرتا ملتا ہے اگر باقی کون پرسنے لے کر کے خود آئے گا تو اس کا مطلب باقی subject کو اٹھا کے ہی آئے گا یعنی جو باقی میں کون آئے گا وہ subject کو اٹھا کے ہی آئے گا سمجھنا ہے کہ نہیں تو اس لئے ہو والے واقعوں میں آپ sure ہوئیے کہ ان میں آپ کو subject نہیں ملے گا اور ہو خود ایسے استعدادی میں ڈبل کام کرنے لگتا ہے کہ یہ واقع کا subject بھی ہو جاتا ہے اور یہ واقع کے لئے cushion word بھی ہو جاتا ہے اب چونکہ آپ کو اس کو ہی آگے لینا ہے تو آپ نے لے لیا ہو آگے اب یہ جو ہو آپ نے لگایا اس سے ہی آپ کو clear ہو گیا کہ ہم نے دونوں چیزیں پٹ کر دیں یہ ہمارا subject بھی ہو گیا اور یہ ہمارا cushion word بھی ہو گیا اب who کے according ہی آپ کو جو helping word ہے وہ use کرنی ہے اب who کے according کیسے کہ کچھا میں اب کون پڑا رہا ہے it means who singular ہو گیا کچھا میں اب کون پڑا رہے ہیں تو یہ who plural ہو جاتا تو who singular میں اور plural میں دونوں میں ہوئی رہے گا کیونکہ آپ ہندی والے سبدوں سے یہ پہنچان پائیں گے کہ who singular ہے کی plural ہے اگر انگلیس میں آتا ہے تو who کے پہلے جو antecedent آتا ہے اس کے according who change ہوتا ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا جب میں who کو direct وہاں conjunction کے روپ میں use کروں گا تو یہاں آپ نے سمجھ لیا کہ یہ who ہمارا singular ہے تو اس کے according چونکہ یہ کرتا بھی ہے کرتا کے بعد سائیکریہ لگتی ہے تو دیکھیں یہاں کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں helping word اور helping word سے پہلے بھی ہمیں who لینا تھا تو who ہم نے لے لیا اور who نے دونوں کام کر دیئے کہ یہ question word بھی ہو گیا اور یہ subject بھی ہو گیا تو اب ہمارے پاس لگانے کے لئے helping word رہی تو اس لئے اب ہم کیا لگائیں گے اے جی اس کے بعد main word لگائی جائے گی main word آپ کی کیا ہے پڑھانا پڑھانا کی انگریجی آپ سب کو پتائیے اس کے بعد main word میں ing بھی لگائیں گے کیونکہ کام continuity میں ٹھیک تو یہ ہو گیا آپ کا who is teaching اب کہاں کچھا میں in the class now یہ آپ اس now کو آگے بھی لے سکتے تھے کہ now who is teaching in the class کہ اب کچھا میں کون پڑھا رہا ہے تو بات میرے خیال سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ double interrogative آگر آئیں گے چونکہ who والا sentence ہی problem کرتا ہے اس لئے for example میں نے آپ کے سامنے ایک who کا sentence ہی رکھا ہے اگر who کے علاوہ کوئی other question word آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے problem نہیں کرے گا جیسے کوئی دوسرا sentence بھی دیکھئے میں نے sentence بول دیا کہ تم مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو تو چونکہ اس میں کیوں آیا اور کیوں آنے سے یہاں کوئی confusion نہیں آپ question word کو سب سے پہلے لیں گے جیسے یہاں میں نے بتایا تھا کہ اگر double interrogative بنائیں گے تو double interrogative میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو rule ہوتا ہے rule ہمارا یہی رہتا ہے چونکہ رہے ہو سب سے پہلے جو کشن ویڈ ہے جس کا ہمیں آنسر دینا ہے اس کیوں کا اسی کو سب سے پہلے لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے لے لیا وائی اس کے بعد آپ ہیلپنگ ورگ یوز کریں گے پر ہیلپنگ ورگ کے لیے ہمیشہ کرتا دیکھنا ہوتا ہے تو ڈانٹر نہ آپ کی کریا ہے اس سے پوچھیں گے کون ڈانٹر آئے تو اتر ملا تم تو تم آپ کا کیسا ہو گیا ایک پلورل سبجیکٹ ہے اور یو کے لیے آر کا یوز ہوگا تو اس لئے وائی آر یو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو مین ورگ ہوگی وہ لگے گی مین ورگ آپ کی کیا ہے ڈانٹنا ڈانٹنا کے لیے آپ اسکورڈ لگا دیں گے اور مین ورگ میں آئی انجی لگائی جائے گی کیونکہ کام چل رہا ہے اس کے بعد آپ کیا لگائیں گے کیا ڈانٹ رہے ہو یعنی اوبجیکٹ لگائیں گے اوبجیکٹ دو سبدوں سے ملتا ہے کیا ڈانٹ رہے ہو اور کسے ڈانٹ رہے ہو تو کسے کے اتر میں آپ کو مل رہا ہے مجھے اب آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ جو مجھے ملا یعنی آئی ملا پر آئی کہاں ملا ہمیں اوبجیکٹ میں ملا تو آئی کا جو چارٹ میں اوبجیکٹیو کیس دیا ہوگا آپ کو وہ پٹ کرنا تو آئی کا اوبجیکٹیو کیس می ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کیا کر دیا کہ why are you scolding می اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ بھل کشن مارک اور جوڑ دیں تو بس اس طریقے سے بڑے سامانی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں یہاں دیکھیں آپ دونوں چیزیں ایک دم سے ایک ساتھ سیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات آپ translate کرنا بھی سیکھ رہے ہیں اور دوسری یہ بات بھی سیکھ رہے ہیں جو آپ کا پرانا pattern تھا کہ ہم کیول رہا رہی دیکھ کر کہ یہ clear ہو جاتے تھے کہ یہ present continuous ہو گیا تو وہ جو pattern ہے وہ pattern ہمیں کیول یہ بتاتا ہے کہ ہمیں sentence آگے ہونا چاہیے تب ہی ہم انگریجی بنا پائیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو کام بولتے سمجھ چل رہے ہیں ہم ان کے لئے continuous use کرتے ہیں تب ایک تو ہمارے سامنے sentence نہیں ہونا چاہیے ہم خود بول سکتے ہیں ہم نے کسی کام کو دیکھا اور کام کو دیکھ کر کے ہم خود بول سکتے ہیں کہ یہ کام چل رہا ہے ہم اسے continuous میں explain کریں گے بات آگی سمجھ میں تو اس طریقے سے پڑھنے میں اور پرانے pattern کے پڑھنے میں یہی انتر ہے کہ پرانا جو pattern ہے وہ کیول آپ کو translate تک ہی limited رکھتا ہے اس سے آپ کیول ایک translate کرنا ہی سیکھ پاتے ہیں آپ کی انگریجی یہ ہوتی ہے وہ آگے چل کے تھوڑی سی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں complete نہیں آتی اب یہاں جیسے آپ نے first rule پڑھ لیا کہ بولتے سمجھ کام چل رہا ہو اس کے بعد میں اس کے جو other rules ہیں وہ بھی آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور structure آپ کے یہی رہیں گے کیول آپ کے دماغ میں وہ بات فیڈ ہونی چاہیے کہ اور continuous کو ہم کہاں بول سکتے ہیں اگر یہ دوسری باتیں بھی آپ کے دماغ میں رہیں تو آپ کو continuous یہیں اگر آپ کسی competitive exam میں بھی جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کچھ الگ سے نہیں پڑھنا ہوگا competition میں تو جیسے یہ لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم competitive exam میں جائیں گے تو وہاں کچھ الگ پڑھائے جائے گا کچھ الگ نہیں پڑھائے جائے گا یہی پڑھائے جائے گا آپ کو clear آگیا سمجھ میں تو میرے خیال سے affirmative بنا لیں گے آپ negative بنا لیں گے آپ interrogative بھی بنا لیں گے اس کے بعد جو next آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے interrogative negative